اقوائے متحدہ اب تک مسئلہ کشمیر پر متعدد قرار دیتا ہے منظور کر چکی ہے ان کے پاس ہم جاتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے بیٹھیں فرنٹ روہ میں بیٹھیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں آپ کا معاملہ حل کر دیتے ہیں اور پھر اٹھا کر آخری سیٹ پر بٹھا دیا گیا اور پھر ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں دی گئے ٹوٹل ہے ہمیں کرا داد منظور اچھا کرا داد منظور کرنا کون سا کام ہے پاکستان نے ہر جگہ جا کر کشمیر کشمیر کیا لیکن ہمیں ملا تو کچھ نے کسی نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں بھئی ہمیں ڈر نہیں ہے یہ تو بتاؤ میری طاقت دیکھ کے کوئی میری طرف آنکھ نہیں اٹھا رہا لیکن جس دن میں کمزور ہوں گا جس دن میں کمزور تھا تب تو ہمارے کریڈیسزم ہوا آج کوئی بول نہیں بول پاتا نا عالمی طاقتوں کی آشرباد کہیں یا کچھ اور بھارت اگست 2019 سے کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر چکا ہے مگر اقوام متحدہ سمیت عالمی طاقتیں بھارتی مظالم پر آنکھیں اور کان کھولنے پر تیار نظر نہیں آتے تو آپ کو لگتا ہے کہ عالم اسلام اس تنازے میں ساتھ کھڑا ہوگا کہاں ہے عالم اسلام آپ کا عالم اسلام تو کہاں ہے آپ کا اسلام اور آپ کا عالم کن چکروں میں ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے مغرب کا دورہ میار دیکھیں کتے بلیوں کے حقوق ہیں یوکرائن میں ایک بندہ مرتا ہے آنسوب آتے ہیں مگر مقبوضہ کشمیر ہو یا غزہ ہو نسل مقادی ہے یہ ہمارا حق ہے ماضی کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور ان کو یہ معاملہ ریزولف کرنا چاہیے کیپنگ ان ویو کشمیری ایسپیریشنز ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دکھنے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر دو باتوں پر اچھا خاصا چرچہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ بھارت نے پاکستان کو برکس میں سامل ہونے نہیں دیا اور دوسری جو ابھی 27 تاریخ نکلا ہے یعنی 27 اکتوبر کو جسے کہ پاکستان بلیک کسمیر ڈے کے نام سے مناتا ہے یعنی اس دن پورا پاکستانی میڈیا اپنے ٹیو بر بھارت کے خلاف کسمیر کے بہانے پروپگینڈا کرتا ہے لیکن اس ایک ساتھ کئی پاکستانی میڈیا اور بھارت کے اندر بیٹھی لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ میں ٹریڈ ہونا چاہیے اور اگر پاکستان کی پروسپریٹی بڑھتی ہے پاکستان کی باس پیسے آتے ہیں تو اس سے پاکستان مجبوط ہوگا جس سے پاکستان کا دھیان آتنکیوں کی طرف کم جائے گا اور بھارت کے اندر آتنکیوں کی بھیجنا کم کرے گا لیکن پاکستان کی ایڈیولوجی اور اتحانس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ یہ possible ہے کیونکہ پاکستان اپنی سوچ کی قارن بھارت کے لیے کسی بچھو سے کم نہیں ہے یعنی جس کی سوچ اور فطرت میں ہی ہے ڈنک مارنا یعنی جو پاکستان ہے بھارت کو ڈنک مارنا نہیں چھوڑے گا جو کہ ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان اپنی خاص تحال میں بھی بھارت کے خلاف قسمیر معاملے پر پروپیگنڈا کرنا نہیں چھوڑا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو تو ہم آج بات کریں گے برکس کی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے ہمیں تو آنے نہیں دیا پاکستان کو پاکستان کو اس کا بھی شکوا ہے کہ آپ نے پاکستان کو نہیں آنے دیا لیکن آپ نے ٹرکی کو یا ٹرکیا کو بھی نہیں آنے دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھنٹل نے بدلہ لیا لیکن ایک بار سوچ کرنے کی آپ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کیا پاکستان کو ایک بار شرم نہیں آئی ہوگی یہ پوچھتے ہوئے یا کہتے ہوئے پاکستانیوں کو کہ یار انڈیا نے مہارا راستہ روک لیا OIC میں پاکستان نے کیا 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 کرتا ہے حالانکہ انڈیا کو OIC کی ضرورت نہیں ہے OIC کو انڈیا کی ضرورت ہے آج کے دن بٹ سٹل پاکستان نے اگر سب سے بڑا ارنگا OIC میں لگایا تو اس کے پیچھے کا ریزن بتا دیجئے پہلی بات تو انڈیا نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہوگا انڈیا نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں common opinion چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں پاکستان آئے لیکن اپنے پا جو پروپکینڈا اسے چھوڑ کے آئے مجھے تو ایسا پاکستانی مجھے تو ایسا پاکستانی یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان ہر جگہ جا کر کشمیر کشمیر کیا لیکن ہمیں ملا تو کچھ نہیں کسی نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں بھئی ہمیں ڈر نہیں ہے یہ تو بتاؤ میرے کو کوئی گلی پک رہا ہے میری طاقت دیکھ کے میری طرف آنکھ نہیں اٹھا رہا لیکن جس دن میں کمزور ہوں گا جس دن میں کمزور تھا تب تو ہمارے کرٹیسیزم ہوا آج کوئی بول نہیں بول پاتا اور آج اگر پاکستان بول رہا ہے اور سارے کے سارے چھوپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ریلیوینس ہا اس کو ختم کر چکے نہیں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے آج بھی گلیاں بک رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی انٹینشن میرے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس ان انڈیان میں کیوں سپورٹ کروں چلے پاکستان وہ گھڑیا لیکن اپنے تو ترکی کو بھی نہیں آنے لیا کہ میں ایک کنٹری کو اپنے کسی گروپ میں اگر میں روک سکتا ہوں تو میں کیوں آنے دونج کیونکہ وہ مجھے پتا ہے ایک بار اندر آنے کے بعد ہی کشمیر کو اور زیادہ سپورٹ کرے گا کشمیر کو اور زیادہ توڑنے کی کوشش کرے گا اور سب سے بڑی بات کشمیر ماملے میں ہم دو جو ہیں وہ بائی لیٹرل ڈیسیزن لیں گے آپ اور ہم کام کرے گا اب سوال یہ وہاں ترکی کر کیا رہا ہے جبکہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ کا مسئلہ ہے پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں پہلی بات تو انڈیا نے ایسا کچھ راستہ نہیں روکا ترکی آج بھی اوپزرور سٹیٹس یا سب آرڈنے سٹیٹس کچھ ایسا ہے اس میں ترکی شامل ہے اب پرابلم ترکی کے ساتھ خود ہے ہماری انڈیا کی پرابلم نہیں ہے انڈیا کا تو پاکستان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا لگاؤ جو ہے وہ امریکہ سے بڑھ رہا ہے چائنا نراز ہے اب انڈیا پہ الیگیشن لگایا ہے چائنا کو بھی ایک بار دے گا ناظرین ستائیس اکتوبر کی تاریخ جس کو آج سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یہ وہ تاریخ ہے جب بھارت نے آج کے دن انیس سو سنتالس کو انڈیا آکو بائٹ کشمیر پر قبضہ کیا اور اس پر فوج داخل کر کے ان کا حق چھین لیا اقوائے متحدہ اب تک مسئلہ کشمیر پر متعدد قرار دیتا ہے منظور کر چکی ہے ان کے پاس ہم جاتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے بیٹھیں ان قراردادوں کے بعد بھی کہا گیا بیٹھیں فرنٹ روہ میں بیٹھیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں آپ کا معاملہ حل کر دیتے ہیں اور پھر اٹھا کر آخری سیٹ پر بٹھا دیا گیا اور پھر ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں دی نجم ساکف صاحب پاکستان کا جو مطمئی نظر ہے کشمیر کے مسئلے پر ایک شیر سناتے ہیں آپ کو ایک پاکستانی شاعر کا شیر ہے میرے وجود کا حصہ ہے وادی کشمیر یہ میرا قرض ہے لیکن وصول کیسے ہو دیکھئے اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ تمام حدود پار ہو چکی ہیں جو کہ انسانیت کی تاریخ میں جب ظلم و بربریت کی بات ہوتی ہے اب تک آپ ذرا تعداد دیکھئے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے کتنی ماں جو ہیں ان سے بیٹے چھینے گئے کتنے بچوں سے ان کے والدین چھینے گئے آپ ذرا ایک اس کی دیکھئے تو ایک تو یہ صورتحال نظر آئی ٹیکنیکلی سفارتی طور پر اور پریکٹیکلی ایک بہت بڑا وہ یعنی اقدام لیتے ہیں پانچ اگس دوہزار انیس کو اور جو مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی صورتحال تھی وہ تین سو ستر کے جریعے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو کشمیر جو بحثیت ایک ایجنڈا آئیٹم کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے نہ صرف آرکائیوز میں ہے بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا ایک فائنل سلوشن ہونا ہے اب مجھے یہ بتائیے ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے آزارہ دیکھئے تو صحیح آپ کی صورتحال کیا ہے کہ آپ نے پانچ چھ سات پتہ نہیں دس لاکھ آپ نے فوجی یعنی اگر وہ آپ کا اٹو ٹنگ ہے ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا تو آپ یہ ظلم اپنے اٹو ٹنگ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اتنے فوجی اپنے بھیج کے ان کی زندگی ان کی تعلیم ان کی صحت ان کے حساب کتاب ان کی سوچ اس کو محسور کرنے کا کیوں سوچ لیا ہے لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جناب اب کشمیر آپ کا حصہ ہے تو کشمیر تو ویسے ہی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نا جی دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے کی جس طرح میں نے بات کی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بھی کروا دیئے یہ وہ لیکن جدو جہد جاری ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جیلیں بھریویں ہیں جو لیڈرز ہیں جیلیں بھریویں ہیں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں وہ گھروں سے باہر آ رہے ہیں نالے لگا رہے ہیں اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں جو کہ چیخیں ہیں نہ صرف ہندوستان نہیں سن رہا پوری دنیا نہیں سن رہی